اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتن واحدتن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کسم ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک امت ہے جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغل آیا اس وقت تک تو کان الناس و امتن واحدا تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے سُم مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنذرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دہتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو وَأَنزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ بِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيِّنَاتُ وَبَغْيَمْ بَيْنَمُ اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی مِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيِّنَاتُ اور اس کا سبب کیا تھا بَغْيَمْ بَيْنَو یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بَغْيَمْ بَيْنَو سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسان ہی میں ہے اس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعُوا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَخِیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَعُوا مَنْ يَشَعُوا میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَعُوا جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو ذقینا ہدایت دے گا وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازم ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا